السلام علیکم ورحمت اللہ الحنگللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی المن رب زدنی المن رب زدنی المن آمین یا رب العالمین کی حال چال جناب سب ٹھیک ٹھیک ہوگو اللہ سبحانہ وآلہ سارے ہم اپنے حفظ و آمان دے ویچ رکھے دنیا اور آخرت دے ویچ بے شمار کامیابیت و نوازے میرا نام ہے استاد مہین اختر اور توہاں ڈی کامیابی سادھا مقصد ہے آج انشاءاللہ ہی بیکھانگے کہ ایسی بچیاں دی تربیت کیسے طریقے دنال کریے کہ او ایک بہترین انسان بن سکن نہ صرف دنیا دے ویچ ساڑے ویچ ساڑے ویچ اکھان دی تھندک بنن بلکہ ساڑے ویچ آخرت دے ویچ بے سور خروح ہوں دبائیس بن سکر اللہ سبحانہ وآلہ نے ویچ سانو پیدا کیتا ہے اور سانو بڑیاں وڑیاں وڑیاں نعمتہ تو نوازیہ ہے اور اللہ سبحانہ وآلہ دے ایک قانون ہے اللہ سبحانہ وآلہ نے قرآن پاک دویچ فرمایا ہے سورہ ابراہیم دی آیت نمبر ساتھ تھی لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ جے تُسی شکر کروگے کہ میں تو انہور زیادہ دماغا وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِيلَ شَدِيدَ فرمایا کہ جے تُسی ناشکری کیتی ناقدری کیتی فرمایا کہ پھر میری پکڑ بڑی شدید ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے پھر عذاب جڑائے بہت سخت تھے یعنی کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے ایس آیت مبارکہ دے ایسا نعید اسے ہے کہ اسی جیڑیاں بھی نیمتا اللہ سبحانہ وآلہ نے سانو دیتیاں نہیں اسی جیڑیاں جیڑیاں نیمتا تو اللہ سبحانہ وآلہ دیتیاں نیمتا تو جو جو اسی فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی انجوائے کر رہے ہیں موجہ مارندہ ہیں جے اسی انہ دی قدر نہ کیتی انہ دا شکر ادا نہ کیتا تے مزید نہیں ودن گیا بلکہ جیڑیاں ہون گیا وہ بھی جان گیا بلکہ اس طرح انہوں سمجھنا چاہیے دا ہے کہ اسی کوئی مثال لے دو کہ ایک بندہ تو انہوں کوئی گفٹ دیندہ ہے کوئی تخفہ دیندہ ہے اسی کی کریئے اس توفہ انہوں جا میں سوٹ دے ہی ہے وہ دی کوئی قدر ہی نہ کریے وہ دیالویکھے بھی نہ اس بندے دا بھی کوئی شکر ادا نہ کریے نتیجہ کی نکلے گا وہ بندہ آگے تو انہوں دے گا بلکہ وہ کوشش ہے کرے گا کہ یہ بھی میرے کل واپس آجے بہتر ہے کہ میں دے تو واپس ہی دائجیں آتے زیادہ اچھا کیوں کیونکہ اسی ہوتے توفہ دی قدر نہیں کیتی بلکل اسی اسی طریقے نہ سمجھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان بہت سارے توفہ بہت ساری نعمت تو نوازی ہے جنابی چوہ ایک بہت وڈی نعمت اولادی نعمت ہے جب تصور کرو کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ جرہاں شادی شدہ ہندائے وہ دی جناب کوش سالہ تک جی اولاد نہ ہوئے تو پھر جناب اسی کوئی ڈاکٹر نہیں چھاڑ دے کوئی حکیم نہیں چھاڑ دے کوئی ایسی مزار نو نہیں چھاڑ دے یعنی کہ کوئی ایسی جگہ جتو سارے نظرہ کبھی امید لگے سارے اپنا امہان بھی خطرے ویچ پیجند ہے اسی ایسیاں ایسیاں حرکتہ کرنے شروع کر دینے ہیں اسی ایسے ایسے کام کرنے شروع کر دینے ہیں کہ جب کوئی بھی سیانہ بندہ ویہ کے سوچے کہ یا رب بندہ کیڑے پاس سے ٹو روپے ہے کیوں؟ کیونکہ نعمت نہیں اندھی بہت وڈی نعمت کیڑی نعمت میں اولاد دی گل کر رہے ہوں لہٰذا جی اوڈی وڈی نعمت جی صلی اللہ علیہ وسلم امیلی ایجی دیواز سے اسی جمعہ دیوچ جا کے جناب دعا ماں کروانے ہیں مختلف جگہ دیوچ جا کے جناب اسی بار بار اللہ وآلہ وسلم کہنے ہے جی ساڑے آکھ دیوچ دعا کرو اسی انہا کچھ کر دیا جی تو اللہ سبحانہ وآلہ سنو ایڈی وڈی نعمت اتا فرما دن دا پھر ساڑا گو کی قانون دا اسی جناب اولی تربیہ دے اسی جناب اولی تربیہ دے گوھروں پر کرنی کر دے اسی کہنے جناب ابل کے اتھے تک گلہ جاندی ہے کہ کچھ لوگ تے کچھ ماں تے اتھے تک گلہ جاندی ہے کہ یا اللہ اے ہو جے پتر تو دے چنگا سی تو سنو دیندہ ہی نا اے ہو جی تھی تو چنگا سی یا اللہ تو سنو بے اولاد ہی رکھ دا اے بہت وڈی نا شکری ہے ذرا تصور فرماو کہ جے رب نے واقعی نہ دیتی ہوں دی جے رب نے واقعی نہ دیتا ہوں دا اے پھر تسی کی کر لینا سی اور کی حال ہونا سی تو آڈا کیڑے کیڑے مسائل بننے سی ذرا تصور فرماو جب دو جی تی جی چوتھی شادی جڑی ہے او دی ایک وڈی وجہ اے بھی ہوں دی ہے کہ جناب وہ دی کی وجہ جی اولاد نہیں سی ہو رہی یہاں دا تسی جی ذرا غور کرو کہ ایک کڈی وڈی اللہ سبحانہ وتعالی جی نعمت ہے کہ میاں بیوی دا آپس دے پیار اور محبت بھی وقت دے اور انہوں ایک اللہ سبحانہ وتعالی مقصد تا فرما دیں دے کہ تسی کسے ہورنو بھی تیار کرو اگلی زندگی باستے بلکہ اتھے تھا کہ نہیں جدو سی ویخ نے احادیث دے وچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت ناز دے وچھ سمجھایا ہے فرمایا ایک حدیث دے وچھاند ہے کہ ایک والد والوں اپنے بچیاں نو دین واسے جی رہا سب تو بہترین توف ہے سب تو چنگا توف ہے اوکیڑا بلا فرمایا چنگی تعلیم و تربیت ایک اور حدیث دے وچھاند ہے انہوں جی رہا چنگی اخلاق سخا دینا ہے یہاں سا جی تے اسی والدین ہوں دین آتے بچیاں نو چنگی اخلاق سخا دیتے سمجھوئے سب تو چنگا توف ہے ساڑا خیال ہوں دے کہ جناب مہگیاں مہگیاں گڑھیاں اسی بچیاں نو لے دو آگے نا تو کیا بات ہے بلے بلے ٹھیک ہے جی یہ بھی ایک توفہ ہو سکتا ہے جناب اسی کنی جگیر چھڑن دے ہیں سانو لگتا ہے کہ ایدہ بڑھا تعلق ہے بچیاں دی تربیت دے نال بچیاں دی کامیابی دے نال سانو ہی جو لگتا ہے نا اسی تربیت بھی بڑا محدود کر دیتا بڑا ایک نا اسی کاٹر ستا دے اتے ویخ دے ہیں وہ تربیت ایک بہت وڈی چیز ہے اسی انہوں بڑا چھوٹا کر کے ویخ دے سانو لگتا ہے جی انہوں کھانڈ پیندہ بندو بس کر دو بچیاں دا چنگا کھوا دو چنگا پیا دو چنگا پہنا دو انہوں تو جناب کی ہوئے گا کہ جناب بھلے بھلے اسی تو کار کی سکتے ہیں یا انہوں چنگی فیسلیٹیز چنگیاں جناب سہولتا دے دیئے کہ جناب ہوں ساڑا پینڈے ساڑی جناب ڈیرہ ہے سارا محول ہے اسی کنیاں بہت یہاں زمینہ چھڑ کے جانے ہیں یا کنیاں فیکٹرییاں لا کے جانے ہیں سانو ہی انچہ لگتا ہے کہ جناں سی اہلا کام کیتا ہے انجدے کام کیتے ہیں نتیجہ کی نکلے گا ساڑے بچیاں دے ساڑا بڑا حسان ہوئے گا سر ذہن چھ رکھنا جے بچیاں نو چنگی تربیت نانا کیتی جے بچیاں نو اخلاق نا سخائے جے بچیاں نو اے بھی نا سخائے کہ کیڑا کام چنگیز ہے کیڑا مند ہے جے اے ہی چیزاں سی نا سخا سکے تعلیم و تربیت اچھی نا دے سکے تو جناں مرضی دے جاؤ وہ اڑا بھی ساکدین ہیں سر بڑے انجل دے دوگوی تو اڈل بھی علم ویچ ہوئے گا کہ جے نا نو اے والدین ماں پہ انہیں بڑا کچھ دیتا سی لیکن تیجہ کی نکلے ہے کہ وہ جناب جوویاں دے ویچ اڑان دے انہیں وہ ہر پٹھے کام دے ویچ پیسے لان دے انہیں اور ذہن چھ رکھنا جے بچے اپنے والدین دی چنگی تربیت یہ خدا نا خواستہ نہیں نا کیتی جناب بڑا مال بڑا چھڑے ہوئے گا وہ مال پھر بچہ جیدی پٹھی بھی جگہ تے جتے جتے لائے گا اوڈہ ایک کے حصہ اور یہ پٹھیاں رکھتا دا ایک حصہ سانو بھی پہنچے گا قرآن پاک دویچ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نیسا دی آیت نمبر پچاسی دویچ ارشاد فرمایا جیدہ ترجمہ مفہوم ہے کہ جیڑا بھی بندہ کسے چنگے کا امدی سفارش کردہ ہے اس بندے نو اوڈہ حصہ مل دا ہے اوڈہ انعام بھی مل دا ہے اس بندے نو اجر مل دا ہے اور جیڑا بندہ کسے پیڑے کا امدی سفارش کردہ ہے اس بندے نو اوڈہ وبال بھی مل دا ہے یعنی تصور فرماو کہ جی ایسی بچیاں دی تربیت چنگی کر دیتی اور انہوں نے پھر چنگے چنگے کام کیتے اوڈہ پھر انشاءاللہ ساڑھے مرن تو باچویسن فیدا ہوئے گا اور جی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اسی بالا دی تربیت چنگی نہ کیتی اور اوڈہ پھر پٹھیانر کتانے ویچ پہ گئے ہر غلط کام دوسرے اندھا حاکم آرنا بہت سارے مسائل دے ویچ ساڑھے آسے پاسے اسی ویخ ساکتے ہیں جیلہ پر یہاں پر یہاں ہیں جیسی کہنے بڑے بے گناہ ہیں بڑے گناہ گار بھی ہیں انہوں تھے لہٰذا اسی اے ویخی ہے کہ جیسی بالا دی تربیت چنگی کرانگے اوہ پھر جی نیک کام کرنگے چنگے کام کرنگے تو ساڑھی قبر بھی انشاءاللہ ٹھنڈی ہوئے گی سانس سکون ہوئے گا اور نہ صرف اے انشاءاللہ وہ ساڑھے واستے جنت سے جاندہ ذریعہ بھی بننگے بلکہ ایدہ حوالی نالسی ایک اور گالوی ذہن دے ویچ رکھئے کہ اسی جی تو اسلام دیا تعلیمات نو پڑھ دیا تو سانوے پتا لگ دیا کہ ساڑھی تو ہر ہر نعمت دا سوال ہوئے گا تو جیڑی جیڑی وڈی نعمت ہوئے گی اور دا ہی وڈا سوال بھی ہوئے گا انہی بہتا ہوتا ہوتے بارے چھے پچھے بھی جائے گا تو جی اسی اوہ دی قدر نہ کیتی ہوئی اور دا شکر ادا نہ کیتا ہویا اوہ اتنا چنگے طریقے دینا اسی معاملہ نہ کیتا ہویا تو فیصلہ اوہ دن جواب دینا پہے گا اور جی اوہ دن جواب نہ آیا سورتحال بڑی خطرناک ہو جانی ہے ذہن چھے رکھنا اے زندگی تے کچھ سال نہ دی ہے بڑی چال مارجو ستر اسی سال سو سال ٹھیک ہے جی تو باچو اسی تو ٹور ہی جانا ہے جیڑی زندگی مکنی نہیں نا اس زندگی دا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کری ہے اوہ دے واسطے بھی اسی کچھ نہ کچھ کری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور بڑی سونی حدیث مبارکہ ہے فرمایا جیدہ ترجمہ مفہو میں کہ جیدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے نا مر جاندہ ہے اوہ دے سارے آمال جننے بھی کام سینہ اوہ ٹھپے جاندے ہیں بند ہو جاندے ہیں اچھا پھر کیوند ہے اوہ تو باچو پھر فرمایا کہ تینے ہیں جیدے کامنے جیڑے فیر بھی وہاں سے جاری رہن دے ہیں مران تو باچو میں جیدو سارے آمال سارے کمادہ کھاتا بند ہو گیا ہے فیر بھی تینے ترہاں دے ہیں جیدے کامنے جیڑے فیر بھی چالدے رہن دے 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 واسے اوہ اس بندے دے اوہ دا عجر مل دا ہے وہ تینہ بھی چو ایک کام جیڑا فرمایا کہ جیڑی نیک اولاد اپنے والدین واسطے دعا کر دیے اوہ جناب کی ہوں دے پھر اوہ دی وجہ تو اوہ دے والدینوں مران تو باچو میں فیدہ ہوں دے میرا ایک سوال ہے جیسی بالا ان جناب لڑنا پڑنا سخایا ہے جیسی بچے انہوں سخایا ہی ہے کہ پترہ ٹینشن نہ نہیں جیسے شریکہ نے کوئی بھی عرکت کی تھی جناب اڑا کے راکھ دیں اسی طرح پچھے ہیں یہ اے ہو جیان گلنا سخائیاں ہیں تو دعا ہوں بچے ساڑے واسطے کرنگے اوہ ساڑی اے ہو جی پٹھی تربیتی وجہ تو بچار ہے جیل آنے میں جفاس جانگے جا کے پھر اسی کی سمجھنے ہیں کہ وہاں جی وہاں سی بڑا تیر مار لے وہ ساڑے واسطے دعا کرنگے وہ ساڑے واسطے دعا کرنگے وہ ساڑے واسطے دعا دیں دے رہنگے میرا پی او جڑا نا وہ میری جڑا جو بیٹھا ہے کیوں اوہ مینو اے ہو جیان گلنا سخاندازی جیہاں میں ایک اکوری کی ہویا کہ ایک لڑائی انجدی ہوئی ساڑے سامنے ہی ہوئی ماننے کی میری اکرن سامنے ایک سارا واقعہ ہے جیہاں میں تو آرے سامنے پیش کرنگے لگا بڑا مختصران پیش کرنگا انہوں سمیٹ دے ہویا کہ دو پارٹیاں دے ویچھ لڑائی ہوئی ہو دے ویچھو ایک پارٹی جڑی سی وہ کافی پاری سی اور وہ دے جڑے وڈے سی نا انہوں نے پہلے تو تو چھڑاندھی کوشت کی تے کہ لڑائی نہ آئی ہوئے لیکن ویچھو اپنے آبالانوں اے ہوئی کہیں دے رہے کہ ٹینشن نہ دے ہو لڑائی ایک پاری جی ہو گیا نا معاملہ دے ایک پاری انہوں نے وجہ دے ہو چنگی طرح کیوں آخر کار صلحیوں نہیں ان دیئے یقین کرو نتیجہ کی نکلے ہو دا وہ واقعی انجو ہے لڑائی وعد گئی انہوں نے جناب انہوں نے ماریا جیے تگھڑی پارٹی سے انہوں نے جناب انہوں نے ذرا ماریا واوا وہ نتیجہ کی نکلے ہو کہ انہوں نے ایک بزوریا کسی جڑے این اوسے ٹیم دے ویچھ اولادہ کار لے کہ انہوں نے ماریا نیسے انہوں نے وہ لڑائی دے ویچھ کسی نے ویکھیا بھی نہیں ویسے انہوں نے دیکھن نتیجہ کی نکلے ہو وہ لڑائی ہوئی ہے وہ لڑائی ختم ہوئی ہے نا لی کیوں ہے کہ انہوں نے بزرگ جڑے نے انہوں نے اٹیک ہویا ہارٹ اٹیک ہویا نا لی انہوں نے ڈیتھ ہو گئی دوسری جڑی ماری پارٹی سے پیسے اللہ سبحانہ وتعالی نظر دے ویچھے آلہ تے بندہ ہوئے جہاں تکویہ چنگ ہے یعنی کہ تکویہ آلہ جڑا اور قرآن پاک بھی فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک دے ویچھے سورہ حجرات دے ویچھے انہ اکراماکم عند اللہ ہی اتفاکم کہ اللہ دے نزیق تو آڑے ویچھوں زیادہ اچھا روتبیاں اللہ کون ہیں جڑا بہتا تکویہ آلہ ہے جڑا رب تو بہتا ڈرد ہے جڑا ہر ہر عمل کرنے دے ویچھے اے سوچ دے کہ میرا رب میر تو کیمی راضی ہوئے گا اچھا ہوں سوچنا کہ اوہ جڑی دو پارٹیاں سے جناب ایک دو میں ماری صرف حیث کر کے کہنے دے کہ وہ مالی رحاظاں تھوڑے جماڑے سی ویسے تھے سارے برابر ان دے نے اور جناب بندہ زیادتی کر دے اوہ چنگانی ہوندہ اوہ اصل جماڑا تھے وہ ان دے لہذا ہوتا ہے کیوں یا جڑی زرہ بظاہر تھوڑی جی تگڑی پارٹی دے گن دے سی انہوں نے ماری ہو تو بچوں جڑی ماری بظاہر جی پارٹی سی انہوں نے بزرگ فوت ہو گئے اوہ جناب معاملہ کیوں یا انہوں نے تین سو دو دا پرچہ کر کیتا انہوں نے کئی بندیاں دے جی تگڑی پارٹی سی انہوں نے تین سو دو دا پرچہ قتل دا مقدمہ کر دیتا اوہ جناب ہم ناس نے بھرند ہے انہوں نے جیڑے کالنو کہیں دے سی نم کہ نائی جی نہیں کوئی گانے اکوری انہوں نے ایسا وجہ ہو کہ انہوں نے لکھ پتا جائے آخر کا رسولہ یوں نے انہوں نے دیئے یقین کرو سالہ سال لنگ گئے اے ترلے لیں دے رہے انہوں نے صلاح کرنواہ سے انہوں نے صلاح نہیں کیتی نتیجہ کی نکلیا ایک کوٹاں کا چیر یہاں دے جناب مقدمہ جا کے طریقہ پوکت دے رہے اور جناب جتے بھی انہوں نے ایک دے سی بھی گی بھی لی مانے کے اوٹھو لنگ دے سی کیوں کہ جناب وہ رو لندے ہیں انہوں نے وجہ تھے کہ جناب وہ انہوں نے کوسن دے کہ جناب کیا سی آخر کار سلائیوں نے انہوں نے دیئے اور سلائے پاسے گال جانی نہیں نتیجہ کی نکلیا وہ زلیل ہو گئے اور آخر کار بڑے ترلے آن دے نال منتاں دے نال جا کے انہوں نے جناب بڑا مالا سمجھ دے سی نا جنہوں نے کہنا سی کہ انہوں نے جناب ایک باری جناب لڑاں کے دن اللہ پتا جائے گا انہوں نے جا کے انہوں نے بڑی آجزی دے نال محبت دے نال جا کے ترلے آن دے نال صلاح کرنے پئی اور انہوں نے بڑا وڈا پانے سمجھیا گیا ہوتے سارے جنہیں بھی لوگ موجود سی کہ انہوں نے معاف کر دی تا اور میں بھی سمجھ دا ہوں کہ واقعی انہوں نے بڑا وڈا پانے سی کہ انہوں نے معاف کر دی تا لہذا اے جنہوں لڑائیاں نے جیسے اپنے بال بچے چنگی تربیت نہ کیتی اوہ انہا لڑائیاں جی پہ کرکے اپنی زندگی تباہ کرنگے تو ذرا سوچو کہ اوہ انہوں کو انہا تیم ہوئے گا کہ تو دعا کر سکن یہ اسی تربیت نہ کیتی اوہ انہیں چکرہ دے ہوئے چپین گی انہیں مسئیبتان دے ہوئے چپین گی کہ انہوں نے انہا فضول ٹیم نہیں ارنا کہ تو دعا دیواز تباچ کرکے دعا کر دے رہے اور ایک ہورگال کہ جی والدینوں انہوں نے کر دی دعامہ کر دے نہیں بیکھیا اپنے وڈیاں واسطے جڑے کہ دنیا تو چلے گئے انہیں یا دنیا جو موجود بھی نہیں انہوں واسطے دعامہ کر دے اگر اپنے ماں باپنوں نے نہیں بیکھیا تو بالدین بچے تو والدین واسطے دعامہ کیا بیکھرانگے اہذا جو اسی چاندے ہیں نا کہ بچیاں دی زندگی دیوے چیزیں آجان وہ تا بہترین طریقہ کیے اسی پہلے اپنی زندگی پر چلے آئیے یقین کرو ساڑے تو بہت سارے لوگ جنہیں سوال کر دے نہیں جی ساڑے بچے جنہیں وہ جی نماز نہیں پڑھ دے وہ جناب اللہ دے دین انہوں نے رجحان نہیں ہے آندے نہیں ہے اس پاسے وہ جناب دنیا داری پٹھے 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 کمانے ویچھ لگے انہیں ایسا نودسو جیسے کیے کریے تو ہوں ہویا کی اصل دے بیچے کہ جینا ٹائمز ہی نا بچے انہوں وہ خان دا کہ بالو نماز بڑی ضروری شہائے اببا جی نماز دی بہت خیال کر دینے اور نماز دا بڑھانا انہوں ذہن دے ہوتے سوار کرے کر نماز میں پڑھن جانے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے قرآن پاک دے ویچھ کوئی سات سو تو بہت ہی وریف اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے نماز دا جب تصور فرماؤ کوئی ہو رہے ہیں جی دین ویچھ پانچوری فرض ہوئے روزانہ پانچوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو اوڈر ان دے ساڑے واسدے ایک پکار ان دیئے کہ حیال السلاح حیال الفلاح او نماز بل او کامیابی بل انجھے اسی آ پی نہیں آئے اسی رابنیاں گلنہ نو پچھے کر دے رہے اور اسی کہنے دے رہے یار پہلے باقی کام کر لیے جی دو جناب وہ ویدہ آیا جی دو بڑے ہو مانگے نو پڑھ دیا کرنے نمازان ذہن چے رکھنا نمازان رابنوں دو اڑنی نمازان ساڑیاں پڑھن دا ایدہ سانو فید ہے جی اسی اور اصل عبادت ہوئے جوانی رویج کیتی جاندی ہے لہذا جی اسی چاندے ہیں کہ ساڑے بچے نمازان والے ہو جاند تو او دا بہترین طریقہ ہے کہ اسی آپ نمازان والے ہو جاندے ہیں اسی جی کوئی نماز دا ٹائم ہو جاند ہے جی دو جی ہور بھی ساڑا کوئی کام چاہ رہے ہیں تو اسی نماز نو نہ قربان کریے اسی اس کام نو قربان کر دیے ہیں کیوں حقیقی کامیابی رابدی گالا منن ویچے ذرا تو اسی آپ سوچو کہ جی کوئی چودری صاحب ہونا انہوں نے کوئی کمی کو میں رکھا ہوئے تو او جناب کمی ہونا دی گالینا میں نے چودری صاحب دی چودری صاحب کسے گالنوں کیا ہے کام لازمی کرنا ہے اور کمی صاحب انہوں کسے کھاتے چینا گنا تو چودری صاحب دی طبیعت سیٹ کر کے انہوں مگرو لان گیا کہ دفع ہو جائے تو تیرے تیرے کہ آتی نہیں ہے کہ تو میرے کو رہ کے کام کر سکیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی دی تو مسال اسی دے ہی نہیں سکتے لیکن ثابتو آلہ ثابتو اچھی ذات جڑی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی دی ہے لہذا جی اسی رابدی رابو پانچوری سن بلاند ہے اسی جی نہیں جاندے تو فیضرہ تصور فرماو اسی کیڑے مو دینا لے کہ یہ کہ یار ساڑے بچے جڑے دینا اسی اگال نہیں ماندے وہ اللہ دے ہو بندی ہو تو اسی اپنے رابدی نہیں ماندے تو انہوں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ہاں جی تو بچے آنے تو آڈی نہیں ماندی تو انہوں بڑی ٹینشن مانگی یہ دا مطلب ہے کہ سانو جی اسی چاہنے ہیں نا کہ ساڑے بچے ساڑی منن اسی چاہنے ہیں ساڑے بچے سدھے پاسے آن اسی چاہنے ہیں ساڑے بچے نیکیاں کرن والے بان جان اسی چاہنے ہیں کہ ساڑے بچے ساڑیاں اکھان دی ٹھنڈک بان جان اسی چینے ساڑے بچے دنیا تے آخرت دو ماہ میں جساڑے کامان اللہ دے وہ بندوئے لازمی یہ فرصہ ڈیواز تھے کہ اسی اپنے رابدنال تعلق سہتہ کر لیے اپنا جی میں نماز نہیں پڑھ دا میرے بچے نے بھی نہیں آنا نماز ہوتے جی میں دینالہ نہیں بچے انہوں میں کیا ملیاں مانگا اور بچے آنے بارے چاہتے ہیں بچے سب تو زیادہ ویخ کے سکھ دینے ہیں ایسی لیکچر دینے ہیں نا بچے انہوں لمحے لمحے درس دینے ہیں تجناب لمحے لمحے کانیاں سنانے ہیں کہ بیٹا انج کرید ہے انج نہیں کرید ہے وغیرہ وغیرہ اصل جو بچہ او دے تو کٹا سکتا ہے اے دے تو بہتا سکتا ہے کہ ایسی کرن کی دیں ہیں بچہ اپنے اببا جنہوں ویخد ہے کہ اببا کی کرن دیں ہیں بچے انہیں آج آکے بے ورگا ہونے ہیں بچے جڑیوں اپنی ماں نو اکھن دیں ہیں ماں جی کی کرن دیں ہیں جب ماں نو کوئی ٹینشن نہیں نا پٹیاں دیں عزت کرن دیں ماں نو کوئی ٹینشن نہیں نماز پڑھن دیں ماں نو کوئی ٹینشن نہیں قرآن پاک پڑھن دیں بچے دیں زندگی جو کتو آ جائے گا قرآن اور بچے دیں زندگی دیں عزت کی تو آ جائے گی دوجہ دیں عزت کرنا کتو آئے گا بچے جڑی ہیں انہوں اے ہوئے گا کہ نماز پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے نہ بھی پڑھ دے کوئی ٹینشن نہیں یہ حاصل جیڑے بچیاں دی تربیت اسی ہے جی پوٹھے طریقے نہ کرانگے اور اونا حرکتاں دی وجہ تو او بچے دین تو دور ہو جانگے تو یقین کرو او دا خمیازہ سانو پو گتنا پہے گا او دی چٹی سانو پر نہیں پہے گی کیوں کیونکہ او بچے دین تو دور میرے تتوار دی وجہ تو ہیں کہ میں اسی جا دین دے او تے عمل کار کے نمک آیا حکم بے خود درہ حدیث دے بچہ سات سال دا وہ جاندہ ہے او دونو نماز داکھو ایدہ کی مطلب ہے ایدہ مطلب ہے سات سال تک او ماں پیوں نے آپ بھی دے نماز پڑھنی ہے نا اور یقین کرو میں انجدے بہت سارے لوکہ نو جاندہ ہوا کہ جیڑے نماز پڑھ دے نے اور اونا دے چھوٹے چھوٹے بچے جیڑے چھوٹے چھوٹے بچے جیڑے چھوٹے 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 بچے نماز پڑھ رہے گا نماز پڑھ رہے ہوگے بچہ بھی نال آکے کھلوے گا نال آکے بہے گا کیوں انہیں وڈیاں دے نو وکھے ہیں انجدے کردے ہوئے لہذا یہ اسی نماز نو سیریس لماں گے بچے چھوٹے عمر تو ہی اپنے آپ انہوں نے زین دے بچے چھوٹے بیندی چلی جائے گی کہ نماز ضروری ہے اور حدیث دے خوکم کیے کہ جیڑا فرض ہے نا فرض نماز وہ تے بندیاں جا کے باجمات پڑھنی ہوں دی اور اوہ دی جیڑا اجر ہے وہ سواب جیڑا ہے وہ پنجی تو ستائی نمازان دا ہے یعنی کہ ایک نماز بندہ پڑھتا ہے پنجی تو لے کے ستائی نمازان دا کون فیدہ مل دا ہوتا سواب مل دا ہے پنجی تو ستائی گناہ ہوتا سواب بات جانتا ہے جیڑی دماز جماعت انہوں پڑھی جانتی ہے جدو بندہ سنتاں تے نوافل وغیرہ کارا کے پڑھتا ہے نا اور اوہ افضل وغیرہ کارا کے پڑھتا ہے جدو ایک بندہ کارا کے اپنے سنتاں پڑھتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے وہ دا نتیجہ کی نکلتا ہے بال بچے ویکھن دے انتے ہیں اللہ تعالیٰ دیا ہے احکامات دے ویچ اللہ تعالیٰ دے حکمات دے ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمودات دے ویچ انہوں نے ارشادات دے ویچے کڈی حکمت کڈیاں جتنا چنگیاں چنگیاں سمجھ داریاں لیاں گلنے کی کارا رویچ جدو بندہ آکے نماز پڑھے گا کارا رویچ جدو بیوی جنہی ماں بچیاں دی وہ جدو نماز پڑھے گی اپنے آپ کا عرض دے ویچ نماز والا ماہور بنے گا نہازہ ساتھ میں جا کے لوکھاں تو دعا ہوا نہیں کرانی ہے پیان گیا کہ مولوی صاحب دعا کروا دوں میں بھی ایک جگہ دوں جمعہ پڑھا نہیں ہوا الحمدللہ پچھلے کوئی چار سال تو ہوں اور اتھے میں اہو ہی گزارش کرنا ہوں کہ اللہ دے و بندے ہو جہ تسی نماز دے آو گے تو لوکی بھی آ جانگے تسی نماز دے آو گے تو آڈیاں نسلہ سمر جانگے ہیں اور جہ خدا نہ خواستہ تسی نماز نو اہمیت نانا دیتی بچیاں دی زندگی دے ویچوں نماز دی اہمیت موک جانی ہے نا صرف موک جانی ہے بلکہ اونہ دی آنہ دی نسلہ بھی ہو سکتے ہیں بے نمازی ہو جانگے صرف تو آڈے بے نمازی ہوں دی وجہتے ہیں ایک گلتے سی اے آج پلے بانے لئیے کہ جے میں جو کرنا ہے نا ادھا اثر بچیاں دے پہنے ہیں وہ جیڑا فرمایا نا کہ سات سال تو مر ہو جاندی یہ تھے پھر بچے نو نماز دے وہ کم دو ادھا ایک مطلب ہے بھی یہ کہ اسی پہلے سات سال بچے نو نماز وخائیے اسی نماز پڑھئی ہے تو بچے سال نماز پڑھ دے ہو کوئی یقین کرو سات سال دی عمر آئے گی نا اسی ادھی زبان دینا بچے ہیں تو کہاں گی نا کہ بیٹا نماز پڑھنے چلیے پتر نال جائے گا بلکہ پہلے ہی تیار ہوئے گا انشاءاللہ وہ بیٹی نو جیدو تسک ہوں گے نا کہ بیٹی نماز پڑھے آ کر وہ تو پہلے ہی نمازی ہو چکی ہوئے گی کیوں اما نو ویخ دی رہی ہے اور جیدو اسی اہل اعماد اسی اینجدے کام کرنے شروع کرنا کہ اسی دنیا چاوی سکھیوں مانگے نہیں تھی یقین کرو جیدہ بندہ رابطو دور ہو جاندہ ہے نا اور دنیا چاوی سلیل ہو جاندہ ہے جیدے بچے نے تسی رابطی پروائی کرنی چھڑا دیتی ہے نا جیدے بچے نے تسی رابط احکامات مطابق چلنا نہیں نا سکھایا وہ کل نو تو آڈی مرزیت مطابق بھی نہیں چلے گا اور اللہ میں ہی رہے کہ آئے گا اینا سمجھنا کہ لوکی کہنے کے واجی وہاں ماشاءاللہ کیا بچے جی تو آڈاو کڈاو نیکڈی نیک روئے جی تو اسے کوئی سخاؤ گے دیو جی انگلہ آنگیاں کوئی چنگے کام کر کے وخاؤ گے دیو چنگے کام آنگے لہذا جی تو اسی اے چیزیں بیکھ دیں کہ پھر اسی اپنے ایک چیز سے اسی فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ اسی نماز پڑھاں گے اور اسی اپنے وڈیاں واسے دعاویں بھی کرانگے تاکہ ساڑے بچے بھی اوہی کام ساڑے واسے بھی کارسکن کالنوں مزید کی کرنا ہے قرآن پاک دینا ساڑا تعلق کہن جدہ ہے بڑی ضروری چیزیں کوئی قرآن ہے نا جڑا دنیا اور آخرت نا سب تو وہ ڈا خزان ہے بلکہ ایک حدیث دیو چاندہ ہے کہ جڑے بندے نو قرآن دی نعمت ملی ہے اور پھر بھی کسے ہور نو ویخ کے کہن دینا کہ یار انہوں میرے تو کوئی چنگی شاہ لب گئی ہے یا انہوں کوئی ہور بڑی چنگی شاہ مل گئی ہے یقین کرو فرمایا کہ اس بندے نے قرآن دی قدر نہیں کی تھی اور ایک ہور حدیث آن دیئے فرمایا کہ اے جیرا قرآن ہے نا او یا تے تو آڈے حاک دے وے چیز زمانت دے گا سفارش کرے گا تو آڈی یا پھر تو آڈے خلاف سفارش کرے گا ذرا غور فرماو اے ہی قرآن پاک جے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ساڈے خلاف سفارش کرانہ اللہ بن گیا کی مطلب ساڈے خلاف جناب وہ حجت بن کے دلیل بن کے آگے یا اللہ انہیں منہوں پڑے ہی نہیں سکھا دی انہیں جناب انہوں منہوں بندک آ رکھے تھے علماری دی وجہ رہاں کیا سی میرے ہوتے کٹا پہندہ رہے ہیں سب کوشندہ رہے ہیں لیکن اس بندے نے میں نے کھولنا تھی زحمت نہیں کی تھی یہ رابدی بارگاہ دی قرآن نے ساڈے خلاف شکایت لا دیتی تصور فرماو صلی اللہ کون چھڑا سکے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ میری اطاعت کرے گا جیڑا بندہ میری انگلنہ دے مطابق زندگی گزارے گا وہ جنت سے جائے گا فرمایا جیڑا میری گل نہیں نہ منے گا وہ جنت سے جانتو آپ ہی انکار کر دے گا لہذا جیڑا قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہوئی تھی اخلاق سی لہذا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک نو پڑھ دے رہن دے سی ماشاءاللہ اے لیو تے عمل کر دے سی اکوری صاحب بھی گئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھول جا گیا ارز گیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کہنے دے سی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعَظِيمِ کے بے شک تُسین اخلاق دے بڑے اچھے درجے دے اچھے موجود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارے پچھ اللہ سبحانہ وآلہ وسلم دے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوڑنا بچھونا کیمیں زندگی گزارنی ہے وہ ہر ہر کم قرآن دے مطابق کردے لہذا جے اسی اپنے کام جیڑے دے قرآن دے مطابق کرنے شروع کردنے ساڑھی زندگی بھی سرخ رو ہو جائے گی لیکن وہ کنو آنگے وہ بھئی پہلے قرآن دے کھول دے سی قرآن دے پڑھو اوڑ کم از کم ایدہ انو عربی دے پڑھنا شروع کرو روز با میں ایک آیت پڑھو دیکن نال کوشش کرو کہ اوڑا ترجمہ بھی پڑھو یہ تسی ایک آیت روز دی پڑھ دیو نہ اوڑا ترجمہ بھی پڑھ دیو یا سکھ دیو یہ کہ بعض وقت اندہ ہے کہ لوکی جنہیں نا آپ پڑھے لیخیں نیوندے جے بزرگ پڑھے لیخیں نیوندے بھالانو کو پترہ تو پڑھے لیخیں چلا میرے سامنے آکے قرآن پڑھ یہ دا ترجمہ بھی پڑھ میرے سامنے ترجمہ بھی پڑھ دا قرآن بچے نو دو بچہ جو تو آڑے سامنے قرآن پڑھے گا تو آڑے کین دی وجہ تو اور نالی وہی بچہ جنہا ہو دا ترجمہ بھی پڑھے گا پا ہمیں روز دی ایک آیت ہی ہو دے تو سنو یقین کرو تو انو کئی کئی گناہ پیدا ملے گا کہ بچہ بھی تو آڑی وجہ تو قرآن جڑنا شروع ہو گیا تو آڑی وجہ تو انہیں پڑھنا شروع کیتا ہے تو آڑی وجہ تو انہیں پڑھنا شروع کیتا ہے لہذا اسی آج اے فیستہ کرنے آ کہ اسی اپنی زندگی دے ویچے او بدلاؤ لے کیا مانگے جو اسی چاہنے ساڑے بچے انہیں زندگی بے چاہیں جو خدا نہ خواہ سا اسی ہی گالی گلوچ کردے رہے اسی ہی جو میاں بی بی نے نا جو آپس دے ویچے ایک دوجہ دی عزت نہیں کردے او بال بھی دی پھر گالیاں ہی سکھنگے بال تو آٹے خیال دے ویچے حدیثان سکھنگے بچے انہیں بھی وہ ہی کوش کرنا جو انہیں بھی سننا ہے جو ماں پہ جڑنے ایک دوجہ دی عزت کردے نے ایک دوجہ پڑھے پیار محبت دینا ایک دوجہ دینا پیش آن دینا اور مزید کیے کارد ویچہ حدیث پڑھ دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمودات پڑھ دینے سنتان بارے ویچہ سکھ دینے قرآن پڑھ دینے نماز پڑھ دینے جنہیں بھی بزرگان دین دیا خدمتان کیتیانے اونہ دے دین دی خدمتان کرن دے واقعات بچے انہیں سامنے راکھ دینے یقین کرو بچے اے ہوئی کوش پھر سکھنگے اور جی تو بچے اے ہوئی کوش سکھ کے کہ پھر اے ہوئی کوش کرنگے جس دنیا اور آخرت میں جسا دیواز سے اساسہ بان جانگے اسی دنیا چوٹور بھی جمع گے نا لیکن ساڑا نام لینڈ جی پچھے زندہ ہوئے گا نا تو ہمیں وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے جے وہ دین دے ہوتے عمل کردار ہے میری اور تو آٹھی تربیت دی وجہ تو انشاءاللہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے کہ جی دا فیدہ تو انہو دنیا اور آخرت دوانچ لبے گا تو آٹا بہت بہت شکریہ کہ تسیل میں یہ گلنگ سنے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہو اپنے حفظ و اماندے ویچ رکھے منوی دعاوں میں چیاد رکھنا بہت شکریہ تو آٹا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ